سلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل ہوپ آپ سب ٹھیک تھا کہ مزے میں ہیں اور اس سے پہلے کہ میں اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے ملے ہمارے فیملی کے نیو میمبر فیزی کو جو بھائی جن ابھی اتنا ایٹیٹیوٹ دکھا رہے ہوں دیکھ بھی نینا رحم آئی طرف اس کو جب ہم نے اڈاپٹ کیا تھا نا آج سے ٹھیک دو ہفتے پہلے اس بیچارے کی حالت اتنی قابل رحم تھی کہ نہ تو اس سے کچھ کھایا جا رہا تھا نہ پیا جا رہا تھا اور ہائی فیور تھا اسے اور وومٹ پر وومٹ کیے جا رہا تھا پرچین کیٹس کو عادت نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ گھومنے پھینے کی کیونکہ یہ انڈور کیٹس ہوتی ہیں اور گھروں میں ہی پوچھ رہتے ہیں اور بہت زیادہ انٹریکشن تو کسی بھی کیٹس کو پسند نہیں ہوتی ہے ہمیں یہ ایڈیا اس پر ہے کیونکہ ماں پاس آلرڈی ٹیڈی بھی ہے اور وہ والی کیٹ میں آپ لوگوں کو پریویس بلوگ میں دکھا چکی ہوں جہاں پر وہ مارکہ کیایا تھا لیکن دو مہینے اچھی طرح گھومنے پھرنے کے بعد جب اس کو کسی نے اڈاپٹ نہیں کیا تو ایک دن ہمارا کزن اسے ہمارے پاس لیایا ابھی یہ کنفیون چلی رہی تھی کہ یہ کس کے پاس جائے گا اور کون اس کو رکھے گا کون اس کو سنبھالے گا کہ ہمارا اس کے اوپر اس کی ماسون شکل پر بڑا دلہ آ گیا کیونکہ ہم لوگ تو ویسے اینیمر لور ہیں اور ہم میں سے دو تین بندے گھر کے ایسے ہیں جو کہ بڑے ہی زیادہ کیٹ لور ہیں اور جب اس نے آنسوں سے رونا شروع کیا نا بخار میں تو تب تو ہم نے کہا کہ بھائی بس اب یہ ہمارے پاس ہی رہ گا اب تو ہم نے اس کو اور زیادہ سفر نہیں کرنے دینا ہے کیونکہ بلیاں زیادہ سفر کرنے سے بھی گھپرا جاتی ہیں نئی چرے دیکھنے سے بھی گھپرا جاتی ہیں تو بھجی پھر آدھی رات کو دور لگی رات کے ڈیٹ سے دو بجے کے درمیان بھائیوں نے دور لگا دی بائکس نکال کے اس کا کھانا ڈونے چلے گئے کیونکہ اب یہ نارمل فیٹ تو لیتا نہیں ہے اور وارمٹنگ پہ وارمٹنگ یہ کیے جا رہا تھا پھر اس کا کھانا مل گیا اور ہم نے جب سے اس کو اڈاپ کیا ہے سب نے سکھ کا سانس نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ اب ہم اس کو سنبھال لیں گے اور الحمدللہ سے ہمارا بھی اس کے ساتھ پڑا دل لگیا ہے لیکن اب ہمارے گھر میں ایک عجیب عظم کے موگلی کی سیریز شروع ہی رہتی ہے کیونکہ جب ہمارا پرانا بلہ آ جاتا ہے تو یہ اس کو نہیں ٹکنے دیتا ہے یہ کہتے ہیں بھائی جان تو کون اور وہ کہتے ہیں بھائی جان تو سی کون تو ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے میں نے ٹک ٹک پر ریسنٹلی کچھ ویڈیوز دیکھیں کی اتنے پیارے طریقے سے ان کو ٹیم کیا ہوتا ہے ان کو ایک دفعہ پرشنٹ کیٹس کو کہتے ہیں سیٹ ڈاؤن اور وہ بیٹ جاتی ہیں ایک دفعہ اس کو کہتے ہیں لے ڈاؤن اور وہ لے کے کڑل کرنے لگ جاتی ہیں اس کو بھائی جان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں پین پرہ آتوپ ہونے اب تو دو ہی کام ہونے باقی رہ گئیں یا تو یہ ہمیں ٹیم کر لے گا یا ہم اس کو ٹیم کر لیں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا اور اہی بار ٹیڈی بیئر کی تو مجھے لگتا ہے وہ بیچارہ ویسی ہجرت کر جائے گا کیونکہ وہ اس سے ایج میں بھی چوٹا ہے سائز میں بھی چوٹا ہے اور یہ اس پر رو بھی بڑے ڈالتا ہے کیونکہ جب اس کو ہم نے ڈاؤپ کیا تھا تب یہ گھر نہیں تھا اب وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ ٹیڈی بیئر گھر آ جو اور جب ٹیڈی بیئر گھر آ جو ہے تو اس نے دیکھا کہ اس نے تو میرے غیر موجودگی میں انہوں نے فوراں سے اڈاپشن کر لی تو اب ان دونوں کی بنتی نہیں ہے آپس میں ہاں میرے اندر سے بلیوں والی رو نکل کے شیف علی رو واپس آگی اور ساتھ ہی میں ٹوٹ کے والی باجی بھی بن گئی ہوں جب آپ نے قربانی کا گوش پکانا اور اس کے اندر بہت زیادہ سمیل ہو یا اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ رچ ہو جس سے ہمارے گھر میں نہیں کھایا جاتا اکثر گھروں میں نہیں کھایا جاتا تو آپ اس کو ایک بوائل دیں اور اس کے اندر تین سے چار جوے لسن کے ڈال دیں خاص طور پر اگر وہ جوے بڑے بڑے ہیں ادھوائز اس سے زیادہ کونٹیٹی یوز کر لیں آپ پیساوہ لسن بھی یوز کر سکتے ہیں ایک دو اچھے سے بوائل دینے کے بعد آپ وہ والا سارا پانی گرا دیں اس کے بعد آپ اس کو آئل کے اندر تھوڑا سا مرچوں کو فرائی کرنے کے بعد جب گوش فرائی کر کے بناتی ہیں جس طرح کہ میں نے بھی کیا تو ذرا سی بھی سمیل نہیں آتی اور باتیں کرتے کرتے آرموس ہمارا مٹل سلمانی تیار ہو گیا ہے سلمانی اور شنواری میں اکثر ہی کنفیون رہتی ہے کہ یہ دونوں بڑی ملتی ریسپیز ہیں دونوں میں ہی پیاز نہیں ڈالتے ہیں دونوں میں ہی مرچیں بڑی ڈیفرنٹ یوز ہوتی ہیں لال مرچیں نہیں یوز ہوتی سلمانی میں بلیک ہم لوگ پیپر یوز کرتے ہیں جبکہ ہم لوگ شنواری میں گرین چلی یوز کرتے ہیں سبس ملچوں کو موٹا موٹا کوٹ کے یا جس طرح بھی آپ کو لگتا ہے فائن گریننگ کر کے اس کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور بس یہ ان کا مین ڈیفرنس ہے اس کے اندر دہی بھی ڈلتی ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو شنواری میں دہی ڈالنے کے نہیں میں جب بھی بناتی ہوں میں تو لازمی دونوں چیزیں ڈالتی ہوں اس سے بہت ہی ایمی ڈیسٹ آتا ہے یہ تھی میری چھوٹی سی اپ ڈیٹ میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ولوگ میں ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ بہت سے اہلا خیال رکھیں اللہ حافظ